اسلام علیکم ناظرین بات کریں گے بجٹ دو ہزار تئیس میں پینشن میں جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ اہم اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے ناظرین معاملہ ہے ایک پینشن کمیٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اب خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی جو کمیٹیشن ہے اس کو جو ہے وہ کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے اس کی خبر جو ہے وہ رحمان لی باجوہ صاحب نے جو ہے وہ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بھی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً یہ چیز کنفرم ہے کہ حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ سرکاری ملازمین جو ریٹائرمنٹ پر جاتے ہیں تو وہ پینسٹھ پینٹیس فیصد کی جو شرح ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ کمیٹیشن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں یعنی کہ پینسٹھ فیصد حصہ جو ہے وہ ان کی عام جو ریگولر پینچن کا حصہ ہوتا ہے اور جو پینٹیس فیصد کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کو لمسام یعنی کہ کمیٹیشن کی شکل میں جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے جس سے جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو کے عرصہ دراز سے جو ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں یا گھر بنانا ہے یا جو بڑے اخراجات ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے اس کے حوالے سے وہ جو رقم ہے وہ امید کا محور ہوتی ہے کسی بھی سرکاری ملازم کی تو اب جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ جو کمیٹیشن کی رقم ہے اس کی شرعہ جو ہے وہ پینتیس فیصد سے کام کر کے پچیس فیصد کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو لمصم رقم ملتی تھی سرکاری ملازمین کو پینچن کے وقت ریٹائرمنٹ کے وقت اس میں جو ہے وہ خاکتر خاک کمی ہوگی اور ایک بڑا نقصان جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے لیے سامنے آئے گا گو کہ اس کی جو ہے وہ مہانہ پینچن بار جائے گی لیکن اس وقت جو ہے وہ سرکاری ملازم کو جو ہے وہ زیادہ اکٹھے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پوری سروس جو ہے وہ اس نے اسی انتظار میں گزاری ہوتی ہے کہ اکٹھے پیسے ملیں گے تو مختلف جو ہے وہ ضروریاتی زندگی پر کس طریقے سے ان کو خرچ کرنا ہے تو اس حوالے سے یہ اہم شارٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی سرکاری ملازم کو جتنا بھی لاؤس ہوگا کمیٹیشن کی شکل میں اس حوالے سے یہ مکمل اپ ڈیٹ اس میں موجود ہے مثال کے طور پر ایک سرکاری ملازم جو کہ گریڈ فورٹین میں ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کی بیسک تنخواہ جو ہے وہ چورتر ہزار سات سو تیس روپے ہیں اس کو جو اگر پینتیس فیصد کے لحاظ سے کمیٹیشن اس کا بنایا جائے تو وہ بنتا ہے ستائیس لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو تریاسی روپے جبکہ پچیس فیصد کے لحاظ سے کمیٹیشن جو ہے وہ بنتا ہے انیس لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو انسٹھ روپے یعنی کہ ایک سرکاری ملازم جو کہ پینتیس فیصد کی بجائے پچیس فیصد کمیٹیشن پر جائے گا اس کو سات لاکھ چھتر ہزار چھے سو چوبیس روپے جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت اگر یہ جو امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اس قانون کی پینچن کے حوالے سے تو سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے